اسلام علیکم ناظرین پروگرام مقالمہ کے ساتھ آپ کا مزمنز الفکار راحت حضر خدمت ناظرین پرائیم منسٹر آپ پاکستان میاں محمد نواز شریف اپنی فیملی اور چونتیس سوٹ کیسوں کے امراض برطانیہ تشریف لے جا چکے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے برطانیہ برائرہ ستم پر حکومت کرتا تھا اب برطانیہ کے اندر رہ کر پاکستان پر حکومت کی جا رہی ہے کر کون رہے ہیں اس پہ بھی یقینا ہم بات کریں گے وزیر داخلہ چناب نصار علی خان اپنی فیملی کے امراض پاکستان چھوڑ چکے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ فیملی کو چیک اپ کروانا ہے اور میری ذاتی مصروفیات ہے امران خان پی ٹی اے کے چیئرمین اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یوکے کے اندر موجود ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اتارل قادری سے ملاقات کریں گے شیخ رشید صاحب بھی ہمراہ ہیں اور وہاں پر چندہ مہم پی بھی ان کا فوکس ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امران خان وہاں پر فرانزک ایکسپرٹس سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں جن سے وہ یہ درخواست کریں گے کہ پنامہ لیگز کے حوالے سے وہ فرانزک ایکسپرٹس جو ہیں وہ ان کی رہنمائی کریں اور آڈٹ کے حوالے سے کچھ ان کے علم میں اضافہ کریں جبکہ پاکستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اسحاق دار صاحب مریم نواز شریف صاحبہ اور جناب حمزہ شباز شریف صاحب اور میاں شباز شریف صاحب پاکستان کا سیاسی محاذ سنبھال چکے ہیں اسلام آدھ کے اندر شباز شریف صاحب کی مصروفیات دیکھنے کو مل رہی ہیں مریم نواز صاحبہ ایکٹو ہیں جناب اسحاق دار صاحب اجلاسوں کی صدارت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پنامہ لیگز پہ آپوزیشن کی جماعتوں کو اور حلیف جماعتوں کو اعتماد میں لیں گے دوسری طرح پی ٹی کی لیڈرشپ بھی اپنی ہم خیال جماعتوں کو نہ صرف اعتماد میں لے رہی ہے بلکہ مجاوزہ درنے کو کامیاب بنانے کے لیے اور حکومت کے خلاف احتجاج کو کامیاب کرنے کے لیے ایک لاحعمل تیہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے ناسی پروگرم کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ پنجاب کا ایک حصہ راجنپور میں کسی ایسے جنگل کی بات نہیں کر رہا پنجاب جو پاکستان کا دل ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت عباد اور سب سے بڑی عبادی والا گوڈ گورننس کے حوالے سے جو سب سے بڑی کریڈٹ گورنمنٹ لیتی ہے پنجاب کی وہاں پہ فعل کرنے والا ایک صوبہ اور اس کا ایک علاقہ راجنپور وہاں پر چھوٹو گینگ اور ایک بہت بڑا آپریشن لیکن اس بڑے آپریشن کے نتیجے میں بھی چھوٹو گینگ کابو نہیں آرہا دو ہزار کی تعداد میں پولیس اہلکاروں نے وہاں پر آپریشن شروع کیا بکتر بن گاڑیاں اور بڑا اسلحہ موجود تھا لیکن اس کے باوجود درجن سے زائد پولیس اہلکاروں کو یرگمال بنا دیا گیا اور سات سے آٹھ لوگ اب تک شہید ہو چکے اور وہاں پر چھوٹو گینگ جو ہے اس سے ریاست کو طاقت کی زبان میں بات کرنے کی بجائے مساکرات کرنے پڑ رہے ہیں ترلے منت کا راستہ اختیار کرنا پڑا اور وہاں پر جو پولیس کے اہلکار تھے جو فرنٹ پہ انہوں نے جب میڈیا سے بات کی تو یقین جانی ہے کہ رنگٹے کھڑے ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ نہ ہمیں کھانا دیا گیا ایک کشتی میں ہمیں آگے جانے پر مجبور کیا گیا ایک سو پچاس گولیاں فی شخص کو دی گئیں تو اس سے لگتا یہ ہے کہ حکمت عملی کس حد تک خراب تھی اور کس حد تک نلائکی پہ مبنی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اہلکاروں کو آگے مرنے کے لیے شہید ہونے کے لیے بیجا جا رہا اگر ریاست اس حد تک سنجھیدہ ہوگی ایک ڈاکوں کے گروہ پر قبضہ نہیں کر سکتی ان کے علاقے پہ یا ان کو سرنڈر نہیں کروا سکتی ان کو حلاق یا گرفتار نہیں کر سکتی تو باقی دہشتگردوں کے خلاف ریاست کیسے لڑے گی ان دو موضوعات پر ہم بات کریں گے اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ وقتنف وقتنف پاکستان کے اندر جو حالات تبدیل ہوتے ہیں اور اس میں میڈیا کا کیا رول ہوتا ہے اس میں کچھ ہینکرز کا کیا رول ہوتا ہے اور مبینہ طور پر کچھ لخاریوں کا اس میں کیا رول ہوتا ہے اور کچھ سینئر صحافیوں کا کیا رول ہوتا ہے وہ کبھی ہمیں کسی کے ساتھ نظر آتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ نظر آتے ہیں اور ان کا یہ رول جو ہے وہ سوسائیٹی کو کسا تک متاثر کرتا ہے کسی کلم کا بک جانا اور کلم کی حرمت پر کمپروائز کرنا وہ سوسائیٹی پر افیکٹ کیا کرتا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے ناظرین جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ریحان عزر آپ سینئر صحافی ہیں کالمنسٹ ہیں کسی تعرف کے مفتاج نہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ناصر اقبال خان آپ سینئر صحافی کالم نگار ہیں ریحان عزر صاحب میاں نواز شیف صاحب لندن تشریف لے جا چکے ہیں اور لندن آپ کو بتا ہے کہ برائے راست ایک عرصہ تک ہم پہ حکومت کرتا رہا اور آج بھی ساری لیڈرشپ لندن میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت واقعی کوئی ٹربل میں ہے یہ ایک روٹین کی ایکسرسائز ہے کہ گرمیوں میں سیاست دان ادھر چلے جاتے ہیں علاج کرواتے ہیں مساج کرواتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے راست صاحب کہ یہ جو لیکس آئی ہیں پنامہ لیکس یہ ایک قسم کا ان کو بہانہ مل گیا ہے چھوٹیاں گزارنے کا اچھا سیاست دانوں کو اور ان کو بہانہ مل گیا اور آپ دیکھیں جوک دک جوک سب لندن میں جمع ہو رہے ہیں ایک سو سے زائد لوگ ہیں اس وقت لندن میں اور آپ دیکھیں کہ انسان کا سیف ایون اس کا اپنا وطن ہوتا ہے ان لوگوں کا سیف ایون جو ہے وہ کبھی دبائی ہوتا ہے کبھی امریکہ ہوتا ہے اور کبھی لندن ہوتا ہے لندن کچھ زیادہ دفع ہوتا ہے اور لندن پلان کی جو ہسٹری ہے وہ بڑی سینسٹیو ہے ریانتہ میں سوری ٹوکٹیو میں نے پچھلے دن ریسرچ کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ دنیا بر کے جو ڈان ہے دنیا بر کے جو بلیک منی کے جو مافیہز ہیں وہ اپنے بچے اپنے گھر وہ یوکے میں بناتے ہیں پھر ساری دنیا میں پھرتے رہتے ہیں تو میں نے وجہ اس کی تلاش کی پتہ چلا کہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑھ کو سیف ہیں اس لیے وہ یوکے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں میں اپنے کمرانوں کی بات نہیں کر رہا پوری دنیا کے مافیا کی بات کر رہا یہ دیکھیں مافیا تو جو شروع ہوا تھا یہ اٹلی سے ہوا تھا یہ جو گوڑ فادر آپ نے جو ایک کریکٹر سنا ہے وہ سارا اٹلی سے وہ مافیا نکلا تھا اور وہاں سے جو ہے نا یہ ان لوگوں کے دولت کے امبار لگنا شروع ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جس کے پاس بھی ایسی دولت ہے جو یہ آف شور کمپنیوں میں جمع ہوتی ہے یہ سب وہ مافیا ہے جو لوٹ مار مچا کے کانٹریکٹس میں لوٹ مار حکومتی اداروں میں لوٹ مار کبھی یہ ادارہ بیج کبھی وہ ادارہ بیج کبھی یہ پروجیکٹ شروع کرو کبھی وہ پروجیکٹ شروع کرو یہ وہ پروجیکٹ نہیں کریں گے جس سے عوام کو سہولت ملے آپ اپنے ملک کو دیکھیں آج آپ کے ہسپتالوں کی حالت دیکھیں سرکاری ہسپتال لوگ مر رہے ہیں اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف علاج کرانے باہر گئے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں یہاں پہ بیڈ نہیں ملتے یہاں پر ایک ایک بیڈ پر چار چار لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کے لئے دوائیں نہیں ہیں آج شباز شریف صاحب نے یہاں دوائوں کے لئے پانسو بیس ملین روپیز جو ہے وہ کیے لیکن آپ دیکھیں گا ہفتے بعد وہاں پہ کچھ آپ کو نہیں ملے گا یہ سب دوائیں پھر آپ کو دکانوں پہ بکتی ہوئی نظر آئیں گی سر جہاں پہ یہ کرپشن ہو وہ ملک کبھی ترقی نہیں یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کے لئے اگر پاکستان کے عوام اب بھی اس سازش کو نہ سمجھیں آپ دیکھیں کہ سٹیل مل جب یہ لگاتے ہیں تو وہ تو بہت چلتی ہے لیکن جب وہ گورنمنٹ کے سٹیل مل ہوتی ہے تو اس سے دکھنے کی بات کی جاتی ہے اپنی ائر لائن تو بہت چلتی ہے خاکانہ باسی کی ائر لائن نے آپ دیکھیں اس میں ٹکٹ نہیں ملتی اور وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور اب ایک جو سازش ہوئی ہے کہ پی آئی اے کے ٹکٹ کے ریٹ بڑھا دی ہے انہوں نے تاکہ لوگ پرائیویٹ ائر لائنز پر سفر کریں کیونکہ ان کے ریٹ ابھی نہیں بڑے تو جب آپ دیکھیں جس ملک میں یہ مافیا جب وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے اپنی جڑے مضبوط کر لیتا ہے تو پھر نہ یہاں تعلیم ہوتی ہے اور نہ پھر یہاں پہ آپ کو صحت کس حولت آپ کے عوام کو ملتی ہے یہاں صرف بھوک اور ننگ ملتی ہے اور صرف دو فیصد لوگ جو ہیں وہ آف شور کمپنیوں میں جا کر اپنی سٹیٹس کو آپ دیکھیں اسحاق دار کو دیکھیں اس کے بیٹے کو دیکھیں میں خود وہاں دبائی وغیرہ جا کے دیکھ کے آؤں دنیا کے سب سے مہنگی کارے وہ بیچتا ہے وہ بیچتا ہے ان کے محلوں میں اور ان کے ٹاورز آپ دیکھیں یعنی ان کے ٹاورز اوپر جا رہے ہیں پاکستان یہ زمین میں دفن کر رہے ہیں یہ کیا ان کی سازش ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لئے عوام جب تک نہیں نکلیں گے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا نواز شریف یا کوئی بھی زرداری کیا یہ صدام حسین سے زیادہ امیر ہیں اس سے زیادہ پاورفل تھے یہ کذافی سے زیادہ امیر ہیں کذافی سے زیادہ پاورفل تھے کیا حشر ہوا ان کا لیکن کیا ان کو یہ حشر یاد ہے آج مجھے نواز شریف پہ ترس آیا کھڑی نہیں ہوگی تو اس کا وہ حشر ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ یہ صرف ایک حجون بن جائے گی یہ قوم تو آج تک بنی نہیں اب موقع ہے کہ یہ قوم بنے اور اپنے حقوق کے لئے کھڑی ہو جائے اپنے لئے کھڑی ہو جائے کسی لیڈر کی تلاش نہ کریں کیونکہ لیڈر جو ہیں وہ بھی اپنا اعتبار دن با دن کھو رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی روشنی نظر نہیں آرہی اب عوام خود کھڑی ہوگی میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے شروع کیا ہے آغاز میں میں سمجھتا ہوں کہ علاج تو ایک بہانہ ہے دنیازی طور پر وہ اپنی علاج بچانے کے لئے گئے ہیں جو مجھے بچتی نظر نہیں آرہی چونکہ چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں اور ناقابل تردید شواہد ہیں آپ پاکستان میں بیٹھ کے ہمارے جو سادہ لو عوام ہیں ان کو تو آپ ان کے ساتھ جملے بازی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ شعب دہ بازی کر سکتے ہیں لیکن یہ انٹرنیشنل سطح پہ اور دنیا میں سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں سمجھ رہی ہے آپ اس میں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہو رہی ہیں اور میڈیا بھی باوجود اس کے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ان کے دام دیا میں اس کے باوجود جو ان کا انجام میں میں دیکھ رہا ہوں اور یہ چیزیں چھپنے والی نہیں ہیں انجام آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان کی اقتدار مضبوط ہو رہا ہے ان کی جائدہ دیں بڑھ رہی ہیں پلازے بن رہے ہیں موجیں لگ رہی ہیں گاڑیاں نئی سے نہیں آ رہی ہیں ابھی ریحان صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے مثال دی اس کی صدام حسین کی اور کذافی کی یہ چیزیں کام نہیں آتی ہیں ٹھیک ہے جب تک آپ عوام میں نہیں ہیں جب تک آپ کا کام نہیں بولتا یہ جو شبلہ بازی ہے لفاظی ہے یہ کام نہیں آتی اور آپ بھلے آ میں تو ناصر آج ہی ایک ریپورٹ پڑھا تھا کہ زرداری صاحب امریکہ گئے ہیں اور جیس ہوتل میں وہ ٹھہرے ہیں اس کا پر نائٹ جو رنٹ تھا وہ بائیس ہزار ڈالر تھا اور وہاں پہ چائے کا ایک کپ اور ایک کافی کا کپ جو ہے وہ کو دو سو ڈالر میں ملتا ہے تو وہ مجموعی طور پر اس ریپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ تین ہفتے مصوف نے قیام کیا ہے تو وہ کروڑوں میں یعنی ایک رات پچیس تیس لاکھ میں پڑھتی تھی یہ تو وہ رنٹ تھا اور اس کے علاوہ لوازمات کیا ہوں گے جو ریان صاحب بھی سمجھتے ہیں اور آپ بھی سمجھتے ہیں جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں تو وہ سارا ڈال کے اس کا مطلب ہے کہ کروڑ میں تو رات آپ کو پڑھتی ہوگی تو اگر یہ آپ کے خرچے ہیں تو پھر آپ کو اس حساب سے پیسہ تو کٹھا کرنا پڑتا ہے ضرورت تو ہے جی وہ مثال ہے پنجابی کی چوریدہ کپڑا اور ڈانگاندے گز تو بات یہ ہے کہ جب آپ کرپشن سے آپ نے یہ سارے وسائل جمع کی ہیں تو پھر آپ کو خرچ کرتے ہوئے تکلیف محسوس نہیں ہوتی جب میں اپنے حقہ لال کی کمائی سے یہ یاشی کروں گا اور مجھے پتا ہوگا کہ میرے پاس اتنے وسائل لائے گیا تو پھر میرا لائفٹائل اور ہوگا تو بدقسمتی ہے یہ اپنی جیب سے تو میں نے ان کو کبھی خرچتے دیکھا نہیں کسی نہیں کبھی نہیں آپ نے کبھی زرداری سے وہ اس کو ملک ریاض کو کہہ دیتا انرسکوٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں خرچہ کرنے والے موجود ہیں پیسے دینے والے موجود ہیں بعد یہ انرسکوٹ کرنے والے موجود ہیں آپ نے ابھی دیکھنا تمہی جو اپنے فرمائی ہے بدقسمتی ہے کہ پاناما لیکس کے علاوہ بھی جو حقائق ہیں کہ یہ ان کی جو سیاسی جماعتوں کو فنڈز کے نام پر پیسہ ملتا ہے اس کا آج تک نہ کبھی ریکارڈ منظر عام پر آیا نہ اس کا کبھی آرڈٹ ہوا یہ مہنگی ترین گاڑیاں مہنگی ترین گھڑیاں اور اس کے علاوہ بہت سارے نکت جو ان کو چیک کی صورت میں ملتے ہیں اپنا پارٹی فنڈ کے نام پر پوری دنیا سے تو میڈیا کے لوگوں کو ملتے ہیں وہاں کون سا پوچھتا ہے میں میڈیا کی بات نہیں کر رہا سر آپ دیکھیں کہ میڈیا کے لوگ آج کل وہ بیسی کے لوگوں کو دعوتیں دے رہے ہیں یعنی یہ جو چڑیا چینل ہے اس کے میں نے ایک دو لوگوں کو دیکھا دیکھیں آپ کے مدارس کو فنڈنگ ہوتی ہے آپ کے میڈیا کے لوگوں کو فنڈنگ ہوتی ہے آپ کے مولوی کو فنڈنگ ہوتی ہے آپ کے سیاست دانوں کو فنڈنگ ہوتی ہے تو اس کا سٹیٹ بلکل نوٹس بھی نہیں لیتی ہے انجیوز کو تو ہوتی ہے سر جس نے نوٹس لینا ہے اس کا حصہ اس کو پہنچ جاتا ہے تو وہ کہاں نوٹس لے گا جس ملک میں جنہوں نے اتصاب کرنا ہو وہ خود قابل اتصاب ہو تو کبھی اتصاب نہیں ہو سکتا آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ بہن آدمی ہے آپ اپنے ججز کو دیکھ لیں میں یعنی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جسے توہینے عدالت کا مجھ پہ کوئی الزام لگ جائے یا میں توہینے جو ڈریشری کے چکر میں میرا بولنا بند ہو جائے تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں آپ دیکھیں کہ پنایما لیکس میں کیا جج کے نام نہیں ہے نہیں جج کے نام تو ہے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ اگر ایک چھوٹی سی بات پہ آپ ماضی میں سو موٹو نوٹس لیتے رہے ہیں تو آج کیا ایشو ہے آج سو موٹو کیوں نہیں لے رہے اور ایک اسی نوعیت کا کیس جسے سے افتغار شیما جہاں ہامنہ صاحب چٹھا کے بیٹے نے الیکشن لڑا آپ کو علم ہوگا کہ مسلم لیگ نواز کا وہ ایم این اے تھا اور اس کو کس بیس پہ گھر بجھا گیا ایک جھوٹ بولا تھا اس نے ایک مکان ظاہر نہیں کیا پرپٹی کا اور اس کی بیوی نے کمپلینٹ کی افتغار شیما صاحب نے ایک مکان چھپا لیا ہے اور اس کو ڈی سیٹ کر دیا گیا تو آج کیا کچھ پایارت نکلا ہے نہیں تو آپ دیکھیں نا کہ یہ آپ کی عدلیہ کے لئے بھی نظریہ ضرورت سلطہ ہے اور یہ جو کہا گیا تھا کہ عدلیہ آزاد ہوگی ہے اور نظریہ ضرورت دفن ہوگیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایک مبالغہ رہی ہے ابھی بھی مسلط کے تحت اور نظریہ ضرورت کے تحت بہت سرے فیصلے ہو رہے ہیں جس طرح آپ نے خود فمائے آج یہ نظریہ ضرورت کو دفن کرنا پڑے گا بالکل کرنا پڑے گا لیکن یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا آپ دیکھیں کہ دو ادارے آپ کا پولس کا ادارہ آپ کا عدلیہ کا ادارہ آپ کے وکلا حضرات اگر یہ درست ہو جائیں بہت سی خامیاں آپ کے ملک میں ختم ہو سکتی ہیں ریان صاحب سہی آپ نے کہا ناظرین ریان نظر سے ہماری بڑی پرانی رفاقت ہے مصوم آدمی ہے اور پوزیٹیو آدمی ہے وہ کہتے ہیں دو ادارے ٹھیک ہو جائیں تو باقی چیزیں ساری شاہ ٹھیک ہو جائیں گی لیکن یہاں تو ایک شامع غریبہ کا عجیب و غریب منظر ہے میڈیا کی بھی پھر ہمیں بات کرنی پڑے گی ججز کی بات کرنی پڑے گی وکلا کی بات کرنی پڑے گی بیروکریسی کے اندر کوئی اماندار بندے تلاش کرنے پڑیں گے سیاستدانوں کے اندر کوئی خوف خدا رکھنے والے لوگ تلاش کرنے پڑیں گے آپ کس شعبے کی بات کرتے ہیں اور آپ ساتھ ہی تو آپ نے کہا کہ اعتصاب کرنے والوں کے اپنے اعتصاب کی جب ضرورت ہو اور ان پہ انگلی اٹھے تو پھر کیا ہوگا یعنی جن کا اعتصاب ہو رہا ہے ان کی تو بات ہو ہی رہی ہے جو اعتصاب کرنے والے ہیں ان کی اپنی ذاتی فائلیں اتنی بڑی بڑی ہو چکی ہیں کہ ناظرین وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں تو آپ دم بخود ہو کر زمین پر گر پڑے اس پہ ہم بات کریں گے سٹے ویداز ویلکم ایک ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین چھوٹو گینگ کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ پروگرام کے دوسرے اسے میں ذکر کریں گے چھوٹو گینگ راجنپور کے علاقے کا ایک باغی جس نے ایک چھوٹا سا گینگ بنایا اور مقامی سیاستدانوں نے ان کی اس کی سرپستی کی اور بعد میں وہ چھوٹا سا گینگ جو پولیس کے ساتھ کھیلتا رہا چٹ چٹ کرتا رہا ایک عرصے تک پولیس کے کچھ لوگ بھی اس کے لیے مقبریاں کرتے رہے اس کے معامل کار بنے رہے اس کے فسیلیٹیٹر بنے رہے آج اس چھوٹو گینگ نے پوری سٹیٹ کو چیلنج کر دیا ہے اور بائی سو پولیس سے اہلکار مل کر بھی اس پر قابو نہیں پاسکے اور آئی جی پنجاب جس نے تھوڑی تھوڑی سی گولیاں دے کر وہاں پہ اہلکاروں کو بیجا اور اپنے کتنے لوگ مروا لیے اور اس کے بعد وہ لوگوں کی شہدہ کی قبروں پہ آج پھول ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر پہلے دن سے پولیس اس جرم کی آبیاری نہ کرتی تو آج یقین جانی ہے یہ صورتحال نہ ہوتی ایک چھوٹو گینگ ایک بڑے اپریشن کے نتیجے میں بھی بے قابو نہ ہوتا ریا نظر صاحب یہ کیا تماشا ہے پوری ریاست کو اس نے ٹگنی کا ناچہ نشاہ ہوا آپ دیکھیں کہ یہ ستارہ اٹھارہ دن سے یہ تماشا چل رہا ہے اور آج میں میرے بچے پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ ابو یہ چھوٹو گینگ کیا کر رہے ہیں یہ میں نے کہا بیٹا یہ آپ کی پولیس کو مار رہے ہیں تو مجھے کچھ دیر بعد ایک میرے دوست کا فون آیا جس نے اپنے ذرائع سے مجھے یہ بتایا اس نے کہا کہ یہ جو پولیس کے لوگ جرگمال ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود ان سے کہا کہ ہمیں جرگمال بنا لوں کیونکہ اگر ہم لڑائی کرنے جائیں گے ہمیں نہ کھانا ملے گا نہ ہمیں کچھ اور ملے گا صرف باہر جائیں گے تم سے لڑیں گے تم نے گولیاں ہمیں بھی مار دینی ہے تو اس وقت تو بہتر ہے کم کم آپ کھانا دکھائیں گے اور وہ ان کے پاس بڑے محفوظ ہیں جو لوگ مر گئے ہیں ان کی تو لاشیں نہیں کہا جا رہا ہے کہ کچھ چار پانچ لاشیں دے لی ہے مال بناے تھے اس میں کئی لوگوں کو مار دی ہے نہیں وہ ان لوگوں کو مارا کہ جن لوگوں کیوں سے یہ ڈیل نہیں ہوئی جن کی ڈیل ہو گئی وہ بڑے کمفرٹیبل ہے وہاں پہ یعنی یہ بالکل ہمارے ذرائع سے یہ یہ تو آپ کو بتا نہیں کہ اس کو چھوٹو کیوں کہتے ہیں یہ سارے بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے غلام رسول غالباً غلام رسول چھوٹو چھوٹو اور آپ دیکھیں کہ اس نے پچاس کے لگ بگ اس پہ پڑھتے ہیں کس طریقے سے یعنی آپ آج فوج کو بلا رہے ہیں جب ہم بار بار یہ کہتے تھے کہ آپریشن پنجاب میں بھی ہونا چاہیے تو اس وقت رانہ سنا اللہ کہتے تھے کہ پنجاب میں تو کوئی گڑھ بڑی نہیں ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا ابھی تو تالبان کے خلاف لشکر جنگوی کے خلاف تو بات ہی نہیں ہوئی بلکل ابھی تو چھوٹو گینگ کبوں نہیں آرہا بلکل جو صورتحال ہے جو نتائج سامنے آرہے ہیں میں سمجھتا ہوں چھوٹو وہ نہیں ہے بلکہ حکومان چھوٹو ہیں ٹھیک ہے وہ ان سے بڑا ہے اور میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے جو فیلئر ہے وہ سارے آپریشن کے پیچھے بد نیتی اور بد انظامی ایکسپول ہو گئی ہے کہ آئی جی سطح کا آدمی وہاں پہ جاتا ہے مہاینہ کرتا ہے لیکن جو پلیننگ ہے وہ لگتا ہے کہ وہ زیروہ ہے بہت انتہائی ناکس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی یہ مشتاق سکھیرا صاحب ہیں بنیادی طور پر یہ صرف اپنی شیط بچانے کے لیے نہیں آئی جی پنجاب کو تو استیفہ دے دینا چاہیے اس پر اس طرح ناکامی پر اس کو قوم سے معافی مانگیں چاہیے اور استیفہ دے دینا چاہیے پولیس فورس کے لوگ شہید ہوئے ہیں اور لاہور میں کوئی احتمام نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی دعا تک کوئی غائب آئینہ نماز جنادہ تک نہیں ہے ایسے سکون ہے لاہور میں یا پورے پنجاب میں اوبرال وہاں لوگ شہید ہو رہے ہیں پولیس فورس کے اور ان کے لیے کوئی قلمہ خیر کہنے والے ایون پولیس والے نہیں ہیں تو سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آئی جی کو ناصر اکبال صاحب جب آپ پولیس کو اس لیول پہ لے جائیں گے اس فورس کو آپ تباہ برباد کر دیں گے لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جائیں گے تو پھر اس کے مرنے پہ کون دعائیں کرے گا آپ کو پولیس کا پہلے امج ٹھیک کریں اس کا امپریشن ٹھیک کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ آپ کی خادم ہے یہ ڈاکو نہیں ہے یہ چور اور لٹے رہے نہیں ہے سر یہ امپریشن کیسے ٹھیک کریں گے یہ ایک کام کا یہ وردی بدل نہیں کہ وردی بدل دیں گے وردی بدل دیں گے ان کے وہ یہ ان کی میں آپ کو اور کروں کہ بنیادی طور پر پولیس کی جو تمام کمانڈ ہے آئی جی تو ایک مورہ ہے وہ بنیادی طور پر خادم پنجاب کے آدمے ہیں ایک ڈی پیو سے لے کر ایس اچو تک اور آر پیو تک تمام ٹرانسفر پوسٹنگ جو گورنمنٹ آفیسلز ہیں ان کے کہنے پہ ہوتی ہے اور بعد ابھی جو رہان صاحب نے فرمائی اشارہ دیا ہے وردی کے والے سے میں آپ کو اس میں بھی میں چاہتا ہوں کہ بات ہونی چاہیے کہ پورے پاکستان میں پولیس کی وردی ایک ہے پچھلے جب سے پاکستان مارزہ وجود میں آیا ہے اور اب پنجاب میں پچھلے کچھ نہیں اسلامباد میں تو چینج ہے نہیں اسلامباد تو چونکہ کیپٹل ہے اسلامباد کیپٹل ہے اس میں ڈیفنیٹ فرق ہے میں چاروں صبحوں کی بات کر رہا ہوں تو یہ دانشتہ طور پر ایک پلین ایگر ان کی کہ پولیس کی اپنا جو پنجاب میں یونی فارم چینج کیا جائے اور اس کے جو بہت سارے فنڈز یعنی کالی وردی چینج کر دی جائے کرتوت ہی نہ کیا جائے اسلامباد کی تربیت کریں یہ پولیس کی تربیت آپ پانچو کرنی چاہیے بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ حالت جنگ میں ہیں اور پولیس فورس ظاہر ہے پنجاب کی جو پولیس ہے اس کا ایک اہم رول ایس میں ہے تو دوسری طرف میں نہیں سمجھتا کہ حالت جنگ میں آپ متعمل ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنا یونی فارم چینج کریں اور آپ کو دس سال لگ جائیں لوگوں کے یہ بتانا ہے کہ میں یہ کہ میں پولیس ہوں ٹھیک ہے پولیس کا یونی فارم ظاہر ایک سمبل ہے جس طرح ایک وکیل کا کوٹ ہے اور پاکستان کا قومی پرچم ہے ان چیزوں کے ٹریڈ بارک ہے جس کو عام لوگ پہچانتے ہیں پہچانتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چینج کریں گے تو پھر بیس پچاس سال لگیں گے لوگوں کو سمجھتے ہوئے کہ یہ پولیس ہے یہ اربو روپے کا پروجیکٹ ہے کمیشن نہیں دینی انہوں نے کمیشن کہاں سے ملے گی بات یہ ہے کہ اس وقت وقت ایسا آگیا ہے کہ الیکشن آگے آنے والے دو سال بعد اس وقت سارے پروجیکٹ اس وقت بڑے بڑے لوگوں سے کہا جا رہا ہے ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں فنڈ کے نام پہ انہیں ابھی سے الیکشن کمپین ان کی شروع ہو چکی ہے اور اس میں پیسہ انہیں پتہ گئے رہا نظر صاحب پنجاب میں تو کہتے ہیں میاں شہواشیف صاحب کہتے ہیں بڑی گوڈ گورنس ہے حالات بڑے ٹھیک ہے لائنڈ آرڈر بڑا کنٹرولڈ ہے تو یہ راجنپور میں کیا ہو رہا ہے سر گوڈ گورنس آپ دیکھیں یہ جو آرنج لائن ہے اس پہ جو کچھ ہو رہا ہے بلکہ ایک آج ہی مجھے کسی نے بتایا کہ جو جو ڈالفن فورس ہے اس کے کچھ لوگ جو ہیں کیونکہ سات سو لوگ انہوں نے برتی کیے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ صبح کی جب ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی اس میں وہ سادہ وردی میں جا کے جو احتجاج کرتے ہیں آرنج لائن کے خلاف ان کو بقیدہ مارا جاتا ہے جی نہیں دیکھئے یہ ڈالفن فورس کے لوگ مارتے ہیں یہ اب ہمیں ذرائع سے پتہ لگا ہے بلہ عالم بس سواب جو لوگ احتجاج کرتے ہیں اس کے بعد ان کو مارا جاتا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ اس وقت اگر یہ ویل پلینڈ ہوتا دیکھیں بری بات نہیں ہے اورنج لائن بننا میں جب یہ میٹرو کی لائن دیکھتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے احتجاج تو ختم ہو گیا آپ کو نظر نہیں آرہا کیونکہ میڈیا نہیں جاتا وہاں پہ کیونکہ اب میڈیا اس سے پیچھے ہر گیا لیکن آپ جاری ہے سر آپ جا کے ذرا غور کریں کبھی خود آپ اکیلے جائیں بغیر صحافی بنے ایک سادہ شخص کی طرح جائیں اور آپ وہاں دیکھیں کہ لوگوں کے آنسو دیکھیں جن لوگوں کے گھر بک چکے ہیں لٹ چکے ہیں اور ان کو ابھی تک پیسے نہیں ملے آپ نے گورنرس کی بات کی ہے میں سے بتاؤں کہ چھوٹو ہی کافی ہے ان کی گورنرس کو ایکسپوز کرنے کے لیے جو اسلامیہ دے رہا ہے پچھلے سترہ اٹھرہ روز سے پوری پنجاب کی گورنرس کو اور ریاست کو ریاست کی ریٹ کو اور خاص روپے پنجاب کی ریٹ کو اس نے چیلنج کیا ہوا ہے اور آپ برم ہو رہے ہیں جو خادم پنجاب ہے وہ اپنا محکمہ داخلہ پہ تو یہ بھی آئی واش ہے کہ آپ اپنی نائلی چپانے کے لیے نیچے دو چار لوگوں کو یا دو چار ہزاروں کو تھوڑی بات پرست کر لیں اور یہ جسٹیفائی کریں کہ میں دیکھیں جی کتنا لوک آفٹر کر رہا ہوں یہ سب سے بڑا فیلئر جو ہیڈ ہے اس صوبے کا اس کا فیلئر ہے کیونکہ یہ تمام جو اپوائنمنٹس ہیں لائک آئی جی وہاں پہ جو ڈی پی ہوگا یا آر پی ہوگا یہ وزیر اللہ پنجاب کی سواب دید پر ہوتی ہیں وہ ون مین اکیلے شخص بیٹھ کے انٹریو کرتے ہیں جو امیدوار ہوتے ہیں آر پیو کا یا ڈی پیوز کا اور وہ کسی دوسرے کی رائے کے بغیر فیصلے کرتے ہیں وہاں کسی کی پوست رانہ سناولہ سب کہتے ہیں میرٹ پہ سارے لوگ لگتے ہیں میرٹ پہ ڈی پیو لگتے ہیں میرٹ پہ پلیس آپ کو رائٹ ہینڈ مرواتا ہے رانہ سناولہ آپ دیکھیں کہ عمران خان کے معاملے میں مجھے لگا کہ یہ تو نواز شریف کے دشمن ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان چوبیس تاریخ کو تم نے کہا آ کے دکھاؤ وہاں گھراؤ کر کے دکھاؤ یعنی وہ گھراؤ کرانا چاہ رہے ہیں جاتی عمرہ کا ان کو جوش دل آکے میں سمجھتا ہوں اس بات پہ ان کی باج پورس ہونی چاہیے اور مجھے اس وقت نواز شریف جولیس سیزر لگ رہے ہیں جس میں کاسکا جس میں بروٹس اور آپ کو پتا ہے کہ جب بروٹس نے اس کو مارا تھا جو بروٹس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ he was the noblest roman of them all his life was gentle and new and he is such a man کہ جس کو دیکھ کے جو نیچرہ وہ بھی سلام کرتی تھی اور اس شخص نے جو قریب ترین تھا جولیس سیزر لگ رہے ہیں جب اس نے خنجر مارا تھا جولیس سیزر کو تو اس نے کہا تھا کہ it was the unkindest cut of all you two بروٹس تو اس وقت ان کے اردگرد بروٹس اتنے کٹھے ہو گئے ہیں کہ یہ ان کو مجھے درس ہارا ہے نواز شریف پہ فرنکلی ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں پولیس والے جو اس لیول کے ہیں ڈی پیو اور آر پیو لیول کے تواف کرتے ہیں 96 کا اور وہاں پہ جو ان کی حالت ہوتی ہے جس طرح ان کی ایکسیس ہوتی ہے وہاں پہ خادم منجاب تک وہ انتہائی توہین امیز ہوتی ہے اور میں سمجھ دا ہوں کہ کوئی غیرد من آدمی اس توہین کے بعد پولیس میں نہیں رہ سکتا لیکن یہ سب برہ رہے ہیں چونکہ ان کو عوض پیارے ہیں اور جو جس طرح یہ مرات سے مستفید ہوتے ہیں اور جس طرح یہ کرپشن ہوتی ہے جس طرح انہوں نے فرمایا کہ وردی ایون جو وردی ہے بظایر کہنا میں یہ لگ رہا ہے کہ وردی چینج ہو نہیں ہے لیکن اس میں کروڑوں اربوں روپے کے فرنڈز میس یوز ہوں گے اور پرانی وردی آپ اس کو پھینک دیں گے نئی وردی آپ سلوائیں گے کپڑا کھی دیں گے ٹھیکا ہوگا سالہ کچھ ہوگا تو یہ کروڑوں روپے ان کی جیبے میں جائیں گے ذہن وہی رہے تو میں کہا کیا فرق پڑتا ہے یعنی آپ مجھے بتائیں میرا خیال ہے کہ بلڈنگ جب سی پیو کی بلڈنگ بنی تھی مجھے یاد ہے کہ پرویز علی نے بنائی تھی اور آئی جی صاحب کو انہوں نے کہا تھا یہ بلڈنگ تو بن گئی ہے سارا کچھ ہو گئے لیکن پولیس کلچر اس بلڈنگ سے نہیں بدلے گا تو میرا خیال ہے کہ پولیس کلچر بدلنے کی باتیں تو سب ہی کرتے ہیں اور یہ بات درستہ آپ نے کہی کہ یہ چھوٹو گینگ نے ایک بدلے نے ایکسپوز کر دیا کہ آپ کی گوڈ گورنس کہاں پہ ہے آپ کو لائنڈ آرڈر کہاں پہ ہے تو آپ کے خیال میں اب اس نے ایک اندیہ دیا ہے کہ فوج کے سامنے میں اتھیار ڈالنے کو تیار ہوں تو کیا فوج تو کنٹرول کر لے گی فوج تو بالکل کر گی ہے پاکستان کی جو فوج ہے مجھے فخر ہے اس پہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو صحیح معنی میں ڈیوٹی دی جائے اگر ایک کوئی مجھے محبے وطن یہاں پر لگ رہا آئی دارہ وہ فوج ہے ہماری اور وہ اس کی لیڈرشپ رائل شریف میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی ڈیفائنی مومنٹ ہے وہ پاکستان کو بچانے نکلے ہیں وہ پاکستان کو بچائیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ اگر چاہیں تو نہیں کر سکتے وہ کر سکتے ہیں ہماری سپریم کورٹ یہ لوگ بھی ریٹائر ہو جائیں گے چلے جائیں گے لیکن تاریخ میں نام رہے گا اس وقت ریان صاحب آپ کے خیال میں اگر کوئی فسیلیٹیٹر ہے اس کا چھوٹو گینگ کا تو یہ کیا وہ وقت آ نہیں گیا کہ اس کو بھی پکڑ گندر کیا جائے بلکل اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت راہ جو ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں پر راہ کیا کچھ کر رہی ہے اور اس وقت آپ دیکھیں کہ کسی وقت بھی یہ مکتی بانی جو ہے کراچی کی جس کے بارے میں ہم آج تک آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے ہم یہی کہتے رہے کہ ثبوت 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 ہمارے وزیرے داخلہ کرتے ہیں بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا مشرق پاکڑ وہاں بھی ثبوت آپ تلاش کر رہے تھے جنرل مجیب الرحمن کے خلاف جب اسے کوئی کہتا تھا کہ یہ غددار ہے تو بہت سے کالم نویس اور بہت سے ہمارے صحافی اس کے خلاف لگتے تھے وہ ثبوت دھپنے نکلے تھے آج وہی صورتحال کراچی میں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پہ مکتی بانی تیار ہو رہی ہے اور ہمارے ہی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو لندن سے کنٹرول کیا جا رہا ہے اور صرف لندن سے گریل لائن کی ضرورت ہے جس دن ان کو یس مل گیا وہ اسلاح بھی نکل آئے گا جو غوری نے وہاں سے آپ کے کنٹینر غائب کیے تھے اور وہ سب کو دیئے تھے راستہ جو راستہ ہے وہ اقتدار کے ایوانوں سے ہو کر جاتا ہے اس کے جو سہولت کر رہے ہیں وہ عام گلی ملوں میں لوگ نہیں ہیں بلکہ اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں میں ہیں راستہ صاحب کوئی حکومت کرنے والا کوئی اقتدار میں بیٹا ہوا شخص دشمن کا سہولت کر کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں جو حقائق سامنے آ رہے ہیں جو الزامات لگ رہے ہیں اس کی کوئی تردید ابھی تک میں نے نہیں نہ سنی ہے نہ پڑھی ہے آپ دیکھیں کہ امریکہ نے کہا تھا امریکہ کی سینیٹر نے کہ پاکستانی قوم جو ہے یہاں پر پاکستانی لوگ جو ہیں جو خاص کر یہ بڑے بڑے لوگ مفاد کے اپنی ماں بھی بیج دیتے ہیں ڈالر کے آپ کے اینکر آپ کے یہ سیاستدان آپ کے لوگ آپ کے بزنسمن سب ڈالر کے لیے اپنا سب کچھ بیجنے کو تیار ہیں وحیث صاحب علی وحیث صاحب کا ایک بڑا خوبصورت کال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو زمین پر بیٹا ہوتا ہے اس کو گرنے کا ڈار نہیں ہوتا تو جو عام گلی محلے کا آدمی ہے جو سکھی کھا کے رات کو سوتا ہے سکون کی نیند اس کو نہ را چاہیے نہ را سے آنے والا پیسہ چاہیے سب سے بڑا جو بزدل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سرمایہ دار ٹھیک ہے اس کی جان اس کے سرمایہ میں ہوتی ہے اور سب سے زیادہ بلیک مل کرنا سب سے زیادہ اس کو استعمال کرنا آسان ہوتا ہے جو سرمایہ دار ہوتا ہے اور ہمارے یہ جو حقائق سامنے آ رہے ہیں ایون جو پاناما لیگز ہے اس نے چیزیں آشکار کر دی ہیں کہ سرمایہ دار کون ہے کس کو اپنے اپنی جان اپنی عزت سے زیادہ اس کی دولت عزیز ہے کہاں کہاں چھپائی ہوئی ہے کیوں چھپائی ہوئی ہے دولت کہاں سے آئی ہے یہ سارے سوال ہیں ناصر صاحب یہاں بریک لینی پڑے گی ناصر صاحب یہاں بریک سے ہم واپس آئیں گے تو اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر مختلف ایشیوز پہ میڈیا اور میڈیا پرسن کا کیا رول رہا پاکستان میں درنے کا ایشیو ہو حکومت کے آنے اور حکومت کے جانے کا ایشیو ہو تو اس پہ میڈیا ایک امپورٹنٹ ٹول کے طور پہ کام کرتا ہے کیا میڈیا واقعی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے اور ناصر جہاں پہ ہم میڈیا اور میڈیا پرسن کے رول کی بات کریں گے وہاں پہ ایک بریکنگ نیوز پہ آپ سے شیئر کریں گے ابھی بات ہو رہی تھی را کے رول کی کہ پاکستان کے اندر را نہیں کیا منصوبہ بندی کر رہا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین پروگرم میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان کے اندر را کا جو نیٹ ورک ہے اس کو ایک نیا ٹارگٹ یہ دیا گیا ہے کہ جو انڈین ایجنٹ جو ٹیرسٹ پاکستان کی ریاست کے پاس ہے پاکستان کے سلامتی کے اداروں کے پاس ہے اس کو رہا کروانے کے لیے یہ تیع کیا گیا ہے کہ پاکستان کے جو ملکی سلامتی کے ادارے ہیں جو پاکستان کی ایجنسیز ہیں ان کے ایک سینئر افسر کو اگوا کیا جائے اگوا کرنے کے بعد اپنے اس جسوس کو رہا کروانے کی کوشش کی جائے اور یہ ہمیشہ کی طرح جیسے بھارت کے پہلے بہت سارے حملے بہت ساری سازشیں میں نکاب ہوئیں ناکام ہوئیں یہ سازش بھی اور یہ منصوبہ بندی بھی انشاءاللہ ناکام ہوگی ریحان عزر صاحب جیسے میں بریکنگ نیوز بھی ویورز سے شیئر کر رہا تھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہماری بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ ہمارے کچھ جینلسٹ حضرات جو ہیں وہ ہوا کا رخ دے کر بدل جاتے ہیں کچھ لخاری حضرات کے کلم سے ایسی ایسی وہ سیاہی نکلنی شروع ہو جاتی ہے کہ جس طرح کا محول ہوتا ہے اس میں وہ ڈل جاتی ہے یہ کیا طریقہ کار ہے حالات کا رخ کم ہوتا ہے اس میں اس میں نوٹوں کی خوشبو زیادہ ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور جون جون وہ خوشبو ان کے قریب آتی جاتی ہے ان کے تیور ان کے مزاج بدلتے جاتے ہیں سنے اس درنے میں بھی کافی بڑا بجٹ گورنمنٹ نے مقتص کیا ہے اور درنے والوں نے بھی مقتص کیا بلکل یہ تو بجٹ دونوں طرف سے سر یہ بجٹ جو سارے ہوتے ہیں یہ بجٹ ہی کھانے پینے کے طریقے ہیں اور یہاں پر جب تک آپ اپنے ملک سے زیادہ اپنے سٹیٹس اپنے پیسے اپنی ذات پہ توجہ دیں گے نتیجہ یہی ہوگا اس کا مطلب ہے پاکستان میں جو صحافت ہے وہ نظریاتی نہیں مالیاتی صحافت ہے مالیاتی ہو چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں اتنی پراغندہ سیاست ہو چکی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے یعنی زمانے میں ہمیں خوش قسمت تھے ہم کہ ہم نے ایسے سے صحافی بھی دیکھے کہ جو بہت بڑے صحافی تھے اور وہ پیدل آتے تھے ریڈیو پہ میں پروگرام کرتا تھا تو میرے ساتھ ایک دفعہ حمید اختر صاحب اور احمد بشیر صاحب اب آپ نے دیکھا کروڑ پتی ہو چکے یعنی یہ کتنے بڑے صحافی تھے یہ کبھی رکشے میں آ رہے ہیں کبھی یہ ٹانگے میں بیٹھ کے آ رہے ہیں اور یہ بہت بڑے لوگ تھے تو مجھے احمد بشیر صاحب نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے عام بھیجے ایک ایسے شخص نے جس کے خلاف میں لکھا کرتا تھا تو میں نے حمید اختر صاحب کو فون کیا میں نے کہا جی اے میرے کل ذرا عام آئینے تھے میں کی کرنا انہیں کہا جی عام بھی چپو تو خلاف بھی لکھو تو آج آپ دیکھیں ایسا کونسا صحافی ہے آج تو وہ جب نوٹوں کی خوشبو اس کو آتی ہے تو اس کا تو ذہن ہی بدل جاتا ہے وہ تو خواب دیکھنا شروع کر دی بلا شبہ جہاں پہ ہر شبہ کی طرح یہاں بھی کالی بھیڑے ہیں اور کوئی ضمیر فروش ہے کوئی کلم فروش ہے لیکن الحمدللہ با وفا اور باسفا لوگ بھی ہیں ٹھیک ہے اور یہی اوورال آپ دیکھیں تو ادارہ کا شبہ جو ہے صحافت اس کا بھرم قائم ہے اور جو لوگ بکتے ہیں اور وہ دکھ بھی آتے ہیں ان کی باڈی لینگویج ان کی ان کا جھکاو وہ ٹی وی چینل سے بازے طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں جو ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں جو پیڈ ہوتے ہیں جو لفافے لیتے ہیں وہ ایسے تجزیعے پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے کالم ان کے آتے ہیں لیکن میں حران ہوں کہ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو دانشور بھی کہلاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دیکھنے والا یا پڑھنے والا کاری ہے وہ ہمیں نہیں سمجھ رہا سوشل میڈیا نے ان سب کو ایکسپوز کر دیا سوشل میڈیا پہ عام آدمی سمجھ گئے آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کے لیے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ کچھ شرم ہوتی ہے بلکل اصل میں تو انہی کے لیے کیونکہ اپنے شعبے کی ہم خود اعتصاب نہیں کریں گے تو پھر دوسرے کریں گے مجھے کئی دفعہ بہت شرم آتی ہے جب کچھ لوگ میرے صافی بھائیوں کے لیے جو سارے ہمارے دوست ہیں ہمارے سامنے ہی بنے ہیں یہ موٹسائیکلوں پہ پھٹے تھے اور اس پروفیشن کے لوگوں کو اگر کوئی بات کریں اور وہ چند لوگوں کی وجہ سے ہے وہ چند لوگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ حکومت جو سر ایک منٹ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو میں اپنے کالم میں لکھی تھی کہ حکومت جس طریقے سے نوکریاں دے کے کچھ صحافیوں کو خرید رہی ہیں بڑی بڑی نوکریاں دے کے میں سمجھتا ہوں حکومت کو پچتانا پڑے گا کل کو یہی صحافی جو بگ گئے ہیں کیونکہ ان کا اصل کام صحافت کرنا ہے ان کا کام غلامی کرنا نہیں ہے کسی حکومت کیونکہ صحافی ہے وہ تو بادشاہ ہوتا ہے میرے نزدیک اور جس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں اپنے نظریات وہ اپنے نظریات نہیں بیچتا اس طرح آپ نے جب اپنا نظریہ بیچ دیا نہیں تو غلامی تھوڑا کرتے ہیں جو جنون جنلسٹ ہوتے ہیں وہ جا کے سرکاری نوکریاں میں کام بیٹھتے ہیں اور کل کو یہی لوگ اسی حکومت کے پول کھولیں گے آپ دیکھیں یہ جن کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ہم نے مو بند کر دیئے یہ اصل میں اپنے لیے خود گڑا کھود رہے ہیں اچھا کئی جماعتیں کئی حکومتیں وہ کمفٹیبل ان لوگوں کے ساتھ رہتی ہیں جو ان سے لفافہ لیتے ہیں جو نہیں لیتے وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے ہیں ہی نہیں یہ تو بس ان کو نکال دو ان کو تو اندر بھی نہ گسنے دو اشارہ بھی نہیں جاتا اگر اگر ایک بندے پر چوری کا الزام لگا ہے یہ بجائے اپنی صفائی دینے کے کہتا ہے جی وہ بھی چور ہے اس کو پکڑو پہلے اس کو پکڑو پھر میری باری لب یہ کوئی جسٹفیکیشن نہیں ہے جو چور ہے جو چور ہے چاہے اس نے ایک دھیلی کی چوری کی ہے چاہے اس نے اربوں خربوں کی چوری کی ہے اس کو اپنا جواب دینا ہے جو دوسرا چور ہے وہ ریاست کو جواب دے ریاست اس سے جواب لے گی لیکن جس پر الزام لگا ہے وہ اپنی صفائی دے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے دوسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ ظاہر ہے جو بگاؤ لوگ ہیں وہ ان کی مرضی کے مزاج کے مطابق لکھتے ہیں اور یہ علمیہ ہے ہمارے سیاستدانوں کا حکرانوں کا کہ جو تنقید کرتے ہیں بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم تنقید کو اپنے بہت پوسٹیف لیتے ہیں بڑی اصلاح آپ نہیں کرتے ہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے یہ ان ناکدین کو پڑھتے تک نہیں ہیں سنتے تک نہیں ہیں یہ ان کے ان کے دفاتر میں یا ان کے حلقوں میں شجر ممنوع ہوتے ہیں جو ان کے خلاف لکھتے ہیں یا جو ان کے خلاف پروگرام کرتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو ان کر جنہوں نے سچ بات کی ہے یہ بقاعدہ منظم طریقے سے کہا گیا ہے کہ اس ان کر کے کسی ٹاک شو میں فلان پارٹی کا کوئی بندہ نہیں جائے گا یہ فیزیکل ہوتا آ رہا ہے کافی حقصے سے اور یہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ اس میں چیزیں بہتر ہوں گی کہ یہ اپنے لوگوں کو روک دیتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ایک چیپ طریقہ ہے کہ آپ سچ کو اچھے یہ کیا ٹرینڈ ہے کہ سرکاری آپ نوکر بھی ہیں آپ کالم نوکر بھی بن کے آ رہے ہیں تذیہ کر میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے تو کون اس کو روکے گا گسافتی تنظیم کسی میں یہ دم خم ہے کس طرح روکیں گے جب آپ حکومت بھی کریں آپ تجارت بھی کریں ایک کام کریں نا یہ صحافی بنے یہ سرکاری نہ کریں لیکن آپ سیدھے بھائیں نا اس کو دوسرا پہلو لیں کہ جب حکمران خود حکومت بھی کر رہے ہیں تجارت بھی کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ پرنسپہ لحصول تھا ایک فیصلہ تھا کہ کوئی بھی جو حکومتی شخصیت ہے وہ تجارت نہیں کرے گی ٹھیک ہے اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ نواز شیف اپنے بچوں کے سہولتکار ہیں یہ جو اتنا بڑا ان کے پاس سرمایہ ہے ان کی سہولتکاری کے بغیر یہ اتنی بڑی سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے وہ تو ہر باپ بچوں کا سہولتکار ہوتا ہے لیکن فینینشل ٹیرزم اور کرپشن میں سہولتکاری اور اتفاق کے نام سے اتفاق گروپ کے نام سے تو یہ ان میں نو ڈاؤٹ کے فیملی کے اندر آپس میں جو بھی ایک بھی قدم اٹھاتے ہیں یہ مشاورت سے اور اپنے بڑوں کی رضا مندی کے بغیر نہیں اٹھاتے ٹھیک ہے یہ جب بھی تحقیقات ہوں گی یہ بات ریکارڈ پہ آئے گی کہ یہ اپنے جو بھی ان کے اپنا یہ سارے معاملات ہیں اس میں نواز شیف کو ایک زید زبرتک کا پتا تھا میں بریکنگ نیوز آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا جو نون لیگ میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے اگلا وزیراعظم کون ہوگا اس میں بحث ہو رہی ہے ایک طرف گروپ ہے چودری نصار کا اور شہدہ شریف کا اور اُدھر اس حاق دار ہے آپ نے یہ تصور کر لیا ہے بریکنگ نیوز دینے سے پہلے جی جی کہ نواز شیف صاحب یہ وزارت عظمہ چھوڑ بھی سکتے ہیں دیکھئے کبھی سوچ سکتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر تو یہ سلسلہ چلے گا اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ وہ کہتے ہیں سوچیز ہی کوئی نہیں الیکشن کمیشن اگر آنسٹی سے کام کرے اور اس کی بقیدہ دیکھئے اگر تو یہ ان میں سچائی ہے اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا تو ان کو فوراں سے پہلے سوپریم کورٹ کے اندر یہ حدالتی کمیشن جو بنے سوپریم کورٹ بنائے اور ایسا کمیشن نہ بنے ہمارے بات ججز دینے کے لیے ہیں ہی نہیں نہیں سوپریم کورٹ چیف جسٹس پوائنٹ کریں چیف جسٹس چاہے چیف جسٹس سوپریم کورٹ کے چیف جسٹس خود اس کا فیصلہ کریں گے یہ نہیں ہوگا کہ آپ مرڈل ٹاؤن کی طرح ایک رپورٹ لیں وہ آپ کو رپورٹ ملے اور وہ رپورٹ بدل جائے دوسری رپورٹ آ جائے آیا وہ صیفہ دیں گے تو میں یہاں پہ پھر کورٹ کروں گا حضرت علی رضی اللہ عنہوں کو ایک کال کو کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا تو یہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک کردار ہے یہ سارے نظام میں تو ضروری نہیں ہے کہ جو وہ سوچ رہے ہیں وہی ہوگا اچھا بہت سارے جو ابھی ریحان صاحب نے ہی نہیں آپ کہتے ہیں وہ اسطیفہ دیں نہ دیں ان سے اسطیفہ لیا بھی جا سکتا ہے کون لے سکتا ہے اسمبلی کے اندر بھی جو طریقے عدم اثمات آ سکتی ہے سسٹر کے اندر مدائنہ کیا طریقہ ہے آپ پوزیشن ان کے ساتھ ہے سر ایک کال آئے گی سر ایک کال آئے گی ان لوگوں کی جنہوں نے انہیں منع کیا تھا کہ تم نیوکلئر جو ہے اس کا دھماکہ مت کرو ہٹو کو تو پھانسی چڑھا دیا گیا تھا یہ بچ گئے تھے اس وقت کیونکہ اس وقت ان کی قسمت تھی سعودی عرب ان کے ساتھ تھا لیکن امریکہ بھولتا نہیں ہے کیونکہ امریکہ اور انڈیا کے سب سے بڑی پرابلم ہمارا نیوکلئر ہے اور میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ ہماری فوج اٹنٹیو ہے ہماری فوج کو یہ بھی فکر ہے کہ جس طریقے سے یہاں کرزی لیے جا رہے ہیں کل کو تنخائیں دینے کے لیے فوج کے لیے پیسے نہیں ہوں گے اور اس وقت فوج کو ہمارے آرمی چیف کو اس معاملے میں یقیناً انٹروین کرنا پڑے یہ نہیں کہ مارشلہ لگے ادروائز ان کو انٹروین کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کے ساتھ مل کر ان کو بیٹھنا پڑے گا ملک میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کا حساب لینا پڑے گا اور اس کے لیے سپریم کورٹ کو رول دینا پڑے گا ہماری فوج کو آئین کے حوالے سے کیونکہ پاکستان is more important than anything else اس وقت آپ کا وطن ایک ایسا وطن جو ایک نظریہ پہ قائم ہوا تھا ہم نے دیکھئے ہم نے آپ اسلام کی بات حضرت عمر کی بات کرتے ہیں یہاں کون سا اسلام آیا مجھے بتائیں دو قومی نظریہ تھا آج دو قومی نظریہ کے خلاف بولنے والے میڈیا پہ بھی سب سے آگے آگے ہیں آج میں آپ کو بتا رہا ٹی وی پہ نجم سیٹھی اور اس کی بیگم جو تھی جگنو محسن وہ بقاعدہ دو قومی نظریہ کے خلاف پی ٹی وی پہ پروگرام کرتی رہی ہے کہ آپ کی جو صحافت ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں آخری سیگمنٹ میں تو صحافت وہ نظریاتی نہیں رہی صحافت کھڑی ہو کے ایسے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر رہی صحافت ایسے لوگوں کے ساتھ مل گئی ہے کہ آج جو قائدعظم کو گالی دیتے ہیں جو پاکستان کو گالی دیتے ہیں جو نظریہ پاکستان کو جو اسلام کو گالی دیتے ہیں تو آپ ان کو بڑا تانشور سمجھ نہیں اس کے بعد دیکھیں اقبال صاحب آپ جب لا الہ الا اللہ کے نام پہ ایک ملک لیتے ہیں اس کے بعد اس پہ عمل نہیں کرتے تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ اپنے رب کو دھوکہ دے رہے ہیں سیاست ہو یا صحافت ہو ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ جنہا لچا انہا اچھا یہاں پہ اصولی نہیں اصولی کی سیاست اور صحافت ہو رہی ہے اور یہ ایک مائنشیٹ ہے بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں ایک مٹھی بر طبقہ ہے جو سیاست کو بھی رسوا کر رہا ہے اور صحافت کو بھی وزرام کر رہا ہے اور وہ لوگ اپنے فائدے کے لیے اپنے اپنے ضمیر بیچ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ میں پھر ارز کروں گا کہ سیاست اور صحافت میں بہت سارے با وفا اور با صفحہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے اور یہ جتنا بھی پاکستان کو مقروض اور مفلوض کر رہے ہیں اس کے باوجود پاکستان ابرے گا انشاءاللہ ریان عزت صاحب تینکیو ویڈ مچ ناصر اقبال صاحب بہت شکریہ پروگرام کے آخر میں ہم نے بات کی کہ پاکستان کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ پاکستان کی صحافت جس کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پیشن ہے یہ ایک کاروبار نہیں ہے یہ ایک مشن ہے ایک سچا مشن ہے ایک جذبہ ہے جو ریاست کو اپنے طور پر سیدھا بھی رکھ سکتا ہے ریاست کی رہنوائی بھی کر سکتا ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج صحافت میں بھی مجموعی طور پر تو بہتر لوگ ہیں آج کے اس دور میں بھی وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے فرائز سر انجام دے رہے ہیں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر رہے ہیں لیکن چند اراثر اس شعبے کے اندر بھی گسہ ہیں جو اصولی صحافت نہیں بلکہ وصولی کی صحافت کر رہے ہیں جو نظریاتی صحافت نہیں بلکہ مالیاتی صحافت کر رہے ہیں قوم ان کو بھی پہچان رہی ہے اور جو بہتر لوگ ہیں جو اصول کی خاطر کھڑے ہیں ان کو بھی پہچان رہی ہے آخری شیر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ عشق میار آج بھی ہو جائے عشق میار آج بھی ہو جائے آگ گلدار آج بھی ہو جائے ہم نہ بیچیں اگر کلم کی انہا لفظ دلوار آج بھی ہو جائے اپنے مزبان ذل فکار راحت کو اجازت دیجئے تینکیو بری مارچ موسیقی